ایسے سمبھو ہے کہ ایک گینگسٹر گجرات کی جیل کے اندر بند ہے اور اخبار میں روز چھپ رہا ہے کہ ان کے دوارہ جہاں جہاں پہ بھی الگ الگ راجیوں کے گینگسٹر سے سمپرک کیا جاتا ہے اور پھر فیروتی کے لیے پیسے بھی مانگے جا رہے ہیں اور کونٹریکٹ کلنگ بھی کی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گجرات کی جیل میں ان کو ساری صوبدھائیں ملی ہوئی ہیں چائفون کی صوبدھائی ہو ان نگینگوں سے سمپرک کرنے کی صوبدھائی ہو اور یہ سرکار کے سنرکشن کے بینا نہیں کیا جا سکتا تو گجرات کی بھارتی جنتیہ پارٹی سرکار کو بتانا چاہیے کہ کیسے سمبھو ہو رہا ہے کہ لارنس وشنوی اپنا پورا سنڈیکیٹ جیل میں رہتے ہوئے چلا رہے ہیں دیکھیں جہاں جہاں آپے بھی کمنل وائلنس ہو وہاں پہ سرکار کو پرشاسن کو نشپک شوکے جو بھی آروپی ہیں چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے حسائی ہو ان سے نپٹنا چاہیے اگر سرکار کی نیوٹریلیٹی کے اوپر سوال ہو جاتا ہے تو سرکار بھی ایک پکش بن جاتی ہے اور جب سرکار ایک پکش بن جاتی ہے ایڈمیسٹیشن ایک پکش بن جاتا ہے تو دوسرا پکش اس ایڈمیسٹیشن کو پکش مان کے اپنا دشمن ماننے لگتا ہے پھر اس کی بات نہیں ماننے جاتی ہے اس کی جو پوری کی پوری اس سرکار کا جو وقار ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو مجھے رکھتا ہے سرکار کی سب سے بڑی جو جمعیداری ہے جو باجپی جی نے بھی کہا تھا راج دھرم نبھانا بینا کسی سمپردائے جاتی کو کے پکش میں کھڑے ہوتے ہوئے آپ کو نیوٹرالیٹی سے اور سکتی سے ان چیزوں نے بٹھتے کی ضرورت ہے دیکھئے یہ سمبھو نہیں ہے کی ہزاروں کلو کوکین بھارت کے اندر آ رہی ہے بھارت میں تو اکتی نہیں ہے کوکین ظاہر سی بات ہے افغانستان اور پاکستان کے ریجنز کے اندر یہ کوکین اگری ہے وہاں سے کیسے یہ بورڈر کروس کر رہی ہے یہ بڑے چنتہ کا وشہ ہے ہم دیکھتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی ڈرونز کے مادہم سے تسکری کی جاتی تھی مگر وہ تو ماتر دھائیسو گرام اور پانچسو گرام تسکری کی جا سکتی ہے مگر اس طریقے سے ہزاروں کلو کوکین کی سمگلنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بورڈر کمپرومائزڈ ہے آپ کے بورڈر کے اندر شپ بڑے بڑے جہاج کوکین کا کنسائنمنٹ لے کے آ پا رہے ہیں اور اسے اتار پا رہے ہیں اتنی زیادہ کسٹمز اور ایکسائز کے ڈپارٹمنٹ کی چوکسی ہونے کے بعد بی ایس ایف کی چوکسی ہونے کے بعد یہ کیسے سمبھا ہے کہ ہزاروں کلو کوکین کبھی دلی میں پکڑی جا رہی ہے کبھی پنجاب میں پکڑی جا رہی ہے اور سب کا کنیکشن گجرات سے آ رہا ہے تو گجرات کی سرکار اور وہاں کی کینڈر سرکار کیا کر رہی ہے کہ اتنے بڑے بڑے ڈرگ نیٹورکس سکریے ہیں یہ جو ایڈی اور جو پی ایم ایلے بنایا گیا تھا وہ بیسیکلی ڈرگ کارٹلز کے لیے بنایا گیا تھا اور اورگنائز ٹرریسٹ نیٹورکس کے لیے بنایا گیا تھا ان کے اوپر تو پی ایم ایلے استعمال ہو نہیں پا رہا ہے راج نیتاؤں کے اوپر پی ایم ایلے چل رہا ہے اور جن کو اس قانون سے کنٹرول کرنا چاہیے تھا وہ کھل لم کھلا جو ہے کر رہے ہیں دوسری بات دیش کے تمام بڑے شہروں میں چاہے وہ دلی ہو چاہے وہ ممبئی ہو کوکن اپلبد ہے آپ دیکھئے ایک بولی وڈ کے اوی نیتا جو ہے خودکشی سے کر کے گجرے تھے اس وقت خوب سارے بولی وڈ کے ابھی نیتاؤں کے بارے میں آیا کہ صاحب ایک کوکن استعمال کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں بھئی کرتے تو ہیں ٹھیک ہے یہ بات مگر ایک کوکن آتی کہاں سے ہے دلی کے اندر میری کونسٹوینسی کے اندر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں سے جی کے ٹو کی بات کریں تو لوگ بتا دیں گے فلا جگہ جی کے ٹو مارکٹ کے اندر جو ہے ملتا ہے جی کے ون کی بات کریں تو جی کے ون میں سمر فیڈ کے پاس لوگ بتا دیں گے وہاں پہ ایک چائے والا ہے فلانا ہے پان والا ہے اس کیاں ملتا ہے تو جب سامانے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ڈرگز کوکین جیسی چیزیں دلی گڑگاؤں کے اندر آسانی سے اپلبد ہیں بڑے بڑے جو نائٹ لپس ہیں وہاں اپلبد ہیں سوال یہ اگر یہ اپلبد ہیں تو یہ آ کہاں سے رہی ہے بھارت میں تو اس کی کھیتی ہوتی نہیں ہے تو اس کے اوپر کے اندر سرکار کی جواب دہی بنتی ہے دیکھیں تو بہت شرمسار کرنے والی گھٹنا ہے کہ ایک ڈاکٹر کا مانسک شاعرک اتپیڑن انہی کے اسپطال کے ایم ایس لگاتار کرتے رہے ڈاکٹر کی لکھے شکایت پچھلے اکٹوبر کی ہے اور اب دوبارہ اکٹوبر آ گیا ہے ایک سال کے دوران اس کی شکایت کے باوجود ان کے ایم ایس کو ایک اور اسپطال کا ایم ایس بنا دیا گیا سوچئے اور وہ ڈاکٹر جو ایچ او ڈی تھی اس کا ڈیموشن کر کے اس کی جیونئر کو اس کا ایچ او ڈی بنا دیا گیا اس ڈاکٹر کا ٹرانسور کر دیا گیا اس اسپطال میں جس کے کیمپس میں وہ آروپی ایم ایس رہتا ہے کوئی ایف آئی آئی ڈپارٹمنٹ کے دوران ابھی تک درج نہیں کرائی گئی ایم ایس کو گرفتار نہیں کیا گیا یہ تو شرم کی بات ہے اگر ایک پڑی لکھی اور کوالیفائیڈ ڈاکٹر کے ساتھ دیش کی رہزانی میں ہو رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی پچھڑے علاقے کے اندر ڈاکٹروں کے ساتھ کیا ہوتا ہوا تو ڈاکٹروں کی جو مانگ ہے کہ ہماری ورک پلیس کو سرکشت کیا جائے وہ بہت لازمی ہے اور ڈاکٹر نے یہ بھی کہا ہے ڈاکٹروں نے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ گلت ہوتا ہے تو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایف آئی آئی کیوں نہیں درج کی جاتی بلکل ٹھیک بات ہے کیوں نہیں کی گئی اس کے اندر یہ بہت شرم کرنا چاہتا ہوں دیکھیں سٹرائک سے کسی سرکار کوئے اثر نہیں پڑ رہا ہے کسی راجنیتہ پہ اثر نہیں پڑ رہا ہے یہ تو جو ہے جو بیچارے گریب لوگ ہیں جو سرکاری سواسے سوویدھاؤں کے اوپر آشرت ہیں ان کے اوپر اثر پڑ رہا ہے اور وہ گریب لوگ تو ڈاکٹروں کے ساتھ ہیں ان کے خلاف کوئی نہیں ہے تو میں ڈاکٹروں سے صرف یہ نویدان کروں گا کہ آپ کوئی اور طریقہ جو ہے اجمائیں اپنائیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں مگر کیا ہے کہ سٹرائک سے صرف گریب آدمی کے اوپر اثر پڑ رہا ہے جو کہ بہت اچھی بات نہیں ہے دیکھیں بوانہ کے ویدھائک رام چندر بھارتی جنتہ پارٹی میں گئے اور کچھ دنوں بعد آم آدمی پارٹی میں لوٹے ان کو کڑناپ کر کے بھارتی جنتہ پارٹی دوبارہ لے گئی مگر وہ پھر واپس آگئے اسی طریقے سے مالوینگر کی پارشاد سریتہ فوگھاٹ کے ساتھ بھی ہوا کہ آج وہ انہوں نے دوبارہ سے آم آدمی پارٹی جوئن کی ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہے کہ کسی طریقے سے آپ دوسری پارٹی کے کاؤنسلروں کو اپنے آن لائیں وہ اپنے مند سے نہیں جا رہے کوئی اگر مند سے جاتا ہے تو پھر وہ دکھی ہو گئے جاتا ہے اپنی پارٹی سے اتنا کہ پھر وہ واپس نہیں آتا ہے مگر ایک پارشد کو آپ لے رہے ہیں اور پندرہ بیس دن بعد وہ واپس آم آدمی پارٹی کے اندر آ رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ گڑ بڑی کر کے کچھ نہ کچھ انیتک کر کے ان پارشدوں کو اپنی پارٹی میں لائ رہے ہیں اور وہ پارشد مند سے آپ کے ساتھ نہیں جڑ رہے ہیں اس لئے وہ واپس